کے مشہور گلوکار بیپی لہری انتقال کر گئے مایاناز بھارتی گلوکار و کمپوزر بیپی لہری ممبئی کے کرٹی کیئر ہاسپٹل میں سکسٹی نائن برس کی عمر میں انتقال کر گئے ایک ماہ تک ہسپتال میں رہنے والے بیپی لہری کو پیر کو ہسپتال سے ڈسچارچ کیا گیا تھا منگل کو ان کی طبیعت بگڑنے پر اہل خانہ نے ڈاکٹر کی مجودگی میں انہیں ہسپتال منتقل کیا جہاں وہ جامبر نہ ہو سکے اور چل بسے بیپی لہری کو بالی وڈ کا راک سٹار کہا جاتا تھا بیپی لہری سینے میں انفیکشن کے بائیس بمبئی کے کرٹی کیئر ہاسپٹل میں داخل تھے کرٹی کیئر ہاسپٹل میں بیپی لہری کے مالچ ڈاکٹر دیپک نے بیپی لہری کے انتقال کی تصدیق کی جب بیپی لہری کو ہسپتال لائیا گیا تو ان کا بلڈ پریشر کم تھا ڈاکٹر کے مطابق ہسپتال لانے پر بیپی لہری کی طبیعت بحال کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بیپی لہری نے چند دن قبل لطا منگشتر کے انتقال پر لطا کے ساتھ اپنے بچپن کی تصویر شیئر کی تھی بیپی لہری نے مشہور بالی وڈ فلمیں ڈسکو ڈانسر، ہمت والا، ایڈونچرز، آف ٹارزن، ڈانس ڈانس، کمانڈو آج کی شہنشاہ تھانے دار سمیت بے شمار فلموں کے گانے کمپوز کیے پچھلی دہائی میں بیپی لہری نے فلم ڈی ڈرٹی پکچر کا گانا اولالا، گنڈے کا گانا تو نے ماری انٹریا جیسے مشہور گانے گائے انہوں نے آخری بار دوہزار بیس کے فلم فلم باغی تین کے لیے گانا پنکاس کمپوز کیا بیپی لہری آخری بار بھارتی ریالٹی شو میں سلمان کان کے ساتھ منظر عام پر تھے بیپی لہری کا اصل نام آلو کیش لہری تھا وہ ستائیس نمبر انیس سو باون کو مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی میں پیدا ہوئے تھے بیپی لہری کو بچپن سے ہی گلوکاری کا بہت شوق تھا انہوں نے کئی چھوٹی بڑی فلموں میں اداکاری بھی کی بیپی لہری نے اسی کی دہائی میں بولی وڈ کو کئی یادگار گیت دیے اور گلوکاری کی دنیا میں ایک مقام حاصل کیا بیپی لہری کی شخصیت کی خاص پہچان ان کی سونے کی چین اور دھوپ والے چشمیں تھے کامیاب موسیقار نے سیاست میں بھی انٹری دی تھی انہوں نے دو ہزار چودہ میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی مایاناز بھارتی گلوکار میوزک کمپوزر بیپی لہری کی آخری رسومات کل ستارہ فروری کو ادا کی جائیں گی بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیجنڈ گلوکار اور موسیقار بیپی لہری کی آخری رسومات کل یعنی ستارہ فروری کو پونہنس شمشان گھار ممبئی میں ادا کی جائیں گی لہری کا خاندان ان کے بیٹے ان کے بیٹے بپا کے امریکہ سے آنے کا انتظار کر رہا ہے گلوکار کے پسماندگان میں دو بچے ہیں ایک بیٹا بیپی لہری اور ایک بیٹی ریما لہری بپا امریکہ میں ہیں اس لیے اہل خانہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں وہ بیپی لہری کی آخری رسومات ادا کریں گے واضح رہے کہ مایاناز بھارتی گلوکار کمپوزر بیپی لہری ممبئی کے کرٹی کیئر ہاسپیٹل میں سکسٹین نائن برس کی عمر میں انتقال کر گئے ها سکتزین ریع کرنے